جی اس وقت موجود ہے لہور شہر میں جو کانہ سے جلسہ گاہ کی طرف جانے والے رستے پر اس وقت کنٹینر پہنچا دیا گیا ہے کنٹینر مالکان ہمارے ساتھ موجود ہے ڈرائیور موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ ہمیں تین دن سے اس دقاہ پر ہمیں رستہ بند کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے ہم سے ہر چیز لے لی گئی ہے ہماری جو گاڑیوں کی جو کاپی لے لی گئی آئی ڈی کارڈ لے لی گئی ہم بھوک سے نڈھال ہے ہمیں اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اسلام علیکم کب سے اس دقاہ پر موجود ہے تیسرے دن سے کھڑے ہیں تین دن ہو گئے یہ گاڑی ہیں لوڈ ہے کہ خالی ہیں لوڈ یہ لوڈ گاڑی ہیں جو ہے اس دقاہ پر لہا کے کھڑی کر دی گئی ہے جلسہ گاہ کی طرف جانے والے رستے پر کھڑی کر دی گئی ہے رکافتے پیش کرنے کے لیے رات کوئی رستہ بند کر دیا گیا تھا ابھی جو عارضی طور پر کھول دیا گیا ہے تو ابھی کوئی رستہ بند کرنے کو کوئی کماتا ہے ابھی تو نہیں آئے لیکن رات کو بند کر دیا تھا جی رات کو رستہ بند کر دیا گیا تھا ابھی آپ کو پیچھے بھی لکھاتے جالیں بیشمار کنٹینر اس طرف بھی موجود ہے اور دوسری سائیڈ پر بھی جو فوڈ کی آئیٹم ہے ان کنٹینرز پر لوڈ کی گئی ہے جن کو جو اس روڈ بند کر دیا گیا دوب میں کھڑے ہیں جن کے ڈریورز کا کہنا ہے کہ اس کے اندر مکھن جیسی جو کھانے پینے کے لیے اشیاء ہے بہت موجود ہے لیکن ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے دوب کی وجہ سے چیزیں ہماری ہے جو خراب ہونے کا خدشہ ہے اور ہم اچھے خاصی جو ہے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظامیہ کی جانت سے ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ آپ کو کھانے کے لیے یا آپ کو کوئی پیسے دیئے گئے ہیں اس جگہ پر رکھنے کے لیے کیا کیا ہمیں کوئی پیسے چاہتے نہیں دی کہ پیسے گاڑی کھڑی کر دیشنا سکار ہر چین درگ ہیں کاغذہ شکرہ اور یہ لوڈ گاریاں میں روڈوں پر خڑی کر کے برستہ بلا کر دیا گیا لیکن دوسری طرف ان کو جو ان کے روزگار کا جو استحصال کیا جا رہا ہے ان کے روزگار کو چھینہ جا رہا ہے غورمنٹ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ان کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے ان کا کہنا کہ ہمیں جو کسی قسم کی جو سہولیت نہیں دی جا رہی کہ عوام جو ہے عوام کو روکنے کے لیے ہمیں اس جگہ پر کھڑا کر دیا گیا لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا جو روزگار ہے اچھا خاصا متاثر ہو رہا ہے یہ لوڈیڈ کنٹینر اس میں جو پڑی ہوئی جو اگر کھانے پینے کیشیا ہے وہ خراب ہو رہی ہے لیکن کسی قسم کا بھی کوئی بھی ان کے ساتھ کوپنیٹ نہیں کیا جا رہا ابھی تک شکریہ شکریہ